ڈینگی شہریوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا جنہ ہسپتال میں زر علاج 24 سالہ علی رضا میں ڈینگی وائرس کی تصدیق شہر میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 47 تک جا پہنچی 24 گھنٹوں میں لاروہ ملنے پر 63 مقدمات کا اندراج گزشتہ تین روز میں 2019 مقامات سے ڈینگی لاروہ برامت ہوا تحصیل رائیوینڈ میں 426 مقامات پر ڈینگی لاروہ کی تصدیق ٹاؤن ہال کے سامنے فواری کی تعلاب میں کھڑا پانی بھی ڈینگی لاروہ کو دعوت دینے لگا بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی کا خطرہ بڑھا صبحی وزیر صحت یاسمین راشد کی وجہتی ہیں سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے ڈینگی مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے اُدھے وزیر سہت اور چیز سیکریٹری کی زیرے صدارت ویڈیو لنک اجلاس ڈینگی کے بڑھتے کیسز اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا سی بی سی ٹیسٹ مفت کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدا ہے جب بھرتیاں ہی سیاسی ہوں گی تو ڈینگی کیسے کنٹرول ہوگا پندرہ سو ڈینگی ورکلز کی بھرتی، وزراء اور سیاسی شخصیات کی استفارش پر ہونے کا انکشاف آرزی طور پر رکھا جانے والا ڈینگی سٹاف تشہیر اور میریٹ کے بغیر بھرتی کیا گیا ڈینگی کے بعد سموگ کا خطرہ بھی مندلانے لگا شہر میں سموگ کے خطرات کے پیشے نظر، دلیں انتظام یا متحرک زگزیٹ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹے پندرہ اکتوبر تک اکتیس ڈیسیمبر تک بند کرنے کا فیصلہ فیکٹریوں کی آلودگی جانچنے کے لیے لائیو مانیکرنگ سسٹم لگانے کا فیصلہ بھٹا ایسوسییشن کو تیس سٹیمبر کی وارننگ یکم اکتوبر سے پرانی ٹیکنالوجی والے تمام بھٹے بند رکھے جائیں گے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی دیڈلائن میں توسی کا امکان سیول ورکس مکمل، الیکٹریکل اور میکینیکل ورکس پر کام جاری سپیم کورٹ نے نیویمبر تک ٹرین چلانے کی دیڈلائن دی تھی آلمی بینک بزدار حکومت کی ناکست کار کردگی پر برہم بینک کا کرون روپے کے منصوبے منصوب کرنے کا انڈیا فرڈ منیجمنٹ پروگرام کے خاتمے پر بھی تشریف کا اثار وفاق پجاب کو دیئے گئے کرس کا آڈٹ کروائے آرمی بینک کا وفاقی حکومت کو مراسلہ ارسال ازبیکستان کا شہر نمین گن بھی لاہور کے سسر سٹی کے بندن میں بن گیا میر نمین گن اور وفت کا ٹاؤن ہال پہنسنے پر پورٹا پاکستق بار کمیشنر لاہور اور میر نمین گن کے مابین سسر سٹی کی دستاویزات پر تبادلے خیال ازبیکستان کے دو شہر تاشکند اور سمرکند پہلے ہی لاہور کے سسٹر سٹیز ہیں شہر میں بچے غیر محفوظ معصوم بچوں کے ساتھ بدپیری کے واقعات میں تشویش ناک حد تک اضافہ گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران 145 بچوں کو حوص کا نشانہ بنایا گیا سرکاری ادادو شمان کے مطابق 145 مقدمات میں 151 مرضیمان کو نامزد کیا گیا بدپیری کے بعد دو بچے قتل بھی ہوئے حکومت کی جانب سے میڈیا چیبیونلز بنانے کا فیصلہ پی بی اے حکام کا کہنا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے پہلے قوانین موجود ہیں میڈیا چیبیونلز بنانے کی تجویز بدنیتی پر مبنی ہے حکومت کا یہ اقدام میڈیا کو کنٹرول کرنے کی سازش ہے پاکستان براد کاؤسٹرز اسوسییشن نے چیبیونل کی تجویز مسترد کرتی لی اے کی لیک سیٹی میں شجرکاری مہم بی جی لی اے اور سی اے لیک سیٹی گوھر اجاز میں پودے لگائے ایڈنیسٹریٹر منیچر ریٹائرٹ پاروک اور ڈائریکٹر خالد شیخ نے بھی شجرکاری مہم میں حصہ لیا لیسکو سمیت بیجلی کی دیگر تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کا فیصلہ ابتدائی طور پر لیسکو کے ایک حصے کی نشکاری کی جائے گی لاہور کے تمام سرکلز کی نشکاری کی جائے گی لیسکو کے چاروں سرکلز منافع برکش لائن لاسیز اور ریکاوری مستحکم ہے جویٹی کا اوپن میریٹ کی نشستیں سیل فائنانس سے تبدیل کرنے کا انفشاق بی اے سی انجنیرنگ کی چار سو چانویں نشستیں اوپن میریٹ سے ختم اوپن میریٹ کی نشستیں ختم ہونے سے ذہین طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا سیل فائنانس پر بی اے سی انجنیرنگ کی پندرہ لاکھ دو ہزار دو سو تیرہ روپے فیس مکرم پنجاب حکومت نے والڈ سیٹی آتھارٹی کو پسے پوش ڈال دیا فنڈ زاری نہ ہونے کے باعث متعدد سکیمے الٹوا کا شکار تین ماہ سے والڈ سیٹی کے کسی منصوبے پر کام نہ ہو سکا اندرون شہر میں خطناک امارتوں کی بحالی کے منصوبے پر بھی کام رکھ گئے سوری نارڈرن گیس کمپنی کا سرکاری محکموں کے کنیکشن منقضہ کرنے کا فیصلہ سرکاری محکموں کے ذمہ پینتالیس کروڑ روپے واجب الادا ہے دل جمع کرانے کے لیے تئیس ستمبر تک کے ہٹنی نوکس از جاری نادہ ہندگان میں ہسپتال، پولس، جیل، تعلیمی ادارے شامل کینسر کے مریضوں کا فیصل چاک میں اتجاز مظاہرین کے حکومت کے خلاف نارے بلڈ کینسر کے مریض شازیہ بے ہوش مظاہرین کا آج اسمبلی سیشن کے دوران احتجاز کرنے کا اعلان شیک زید ہسپتال کے ملازمین تنخواہوں سے محروم ملازمین کا اٹھاروے روز بھی دھرنا ہسپتال کو بجھر فراہم نہیں کیا گیا جس سے تنخواہ نہیں مل رہی ایک سے بیس گریڈ کے ملازمین کو گزشتہ ماہ کی تنخواہ بھی نہ مل سکے پنجاب پولس کی کارروائی کو لکپت جیل سے چوری ہونے والے کیمرے کچھا جیل روڈ سے برامر ملزم گرفتار کر لیا گیا سلطان نے تین سو روحے میں کیمرے فروخت کیے ادھر آئی جیل خانہ جات نے سیکیورٹی آلات کا ریکارڈ مانگ لیا تمام سپیرننٹس اور ڈی آئی جیل خانہ جات کو مراسلہ عرصہ قائد آزم محمد علی جناح کی عربوں مالیت کی جائدات پر قبضے کا معاملہ انٹیکلکشن کی تحقیقاتی ٹیم نے بانی پاکستان کی وسیعت حاصل کر لی گلبرگ میں بانی پاکستان کی عربوں روپے مالیت کی ارازی پر قبضہ کیا گیا پنجاب میں بڑے پیمانے کا فراڈ ناکام بنا دیا گیا پانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کارروائی بیاسی ہزار جالی ایس سٹام پیپرز پا کر لیے مبینہ جالی سٹام پیپرز کی مکمل کھیپ میکمین بورڈ آف ریوینیو کے حوال کہانہ میں پیزا دیلیور کرنے والا انیس سالہ نوچوان کا دی صوبہ کا رہائشی علی اختر پیزا دیلیوری کے لیے جا رہا تھا نامالوں موڈر سائٹر سواروں نے علی اختر پر فائرنگ کر دی مکتول سے دو موبائل فون اور سات سو روپے پر آمد ہوئے مکتول علیانی میں پیزا کی دکان پر کام کرتا تھا قانون کی رخوالے ہی قانون کی دھجیاں بکھیرنے لگے کیولری گراؤنڈ کے قریب جالی نمبر پریچ لگا کر تین پولیس اہلگار قانون شکنی کرتے رہے نہ ٹرافک پولیس نے ٹریپلنگ پر چالان کیا اور نہ ڈالفن پولیس نے پکر کر تھانے بند کیا کچن کزین سمیت کینڈ کے چھ مختلف علاقوں سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ مقدمات کا اندراج بھی کیا جا چکا ہے شہر میں دوران انڈور اور آؤٹڈور سرویلنس ڈینگی لاروہ کی تصدیقہ سلسلہ ہے جو کہ نہیں رکھا رہا کینڈ کے مختلف علاقوں میں ڈینگی سرویلنس کے دوران چھ جگہ سے ڈینگی لاروہ برامد ہوا ہے جس میں کچن کزین گرجا چوک سندو ٹریول سکورے پرنٹ بھی شامل ہیں شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں گزشتہ تین روز میں مختلف مقامات سے دو ہزار نو سو نوے ڈینگی لاروہ برامد ہوئے ہیں شہر میں ڈینگی کا خطرہ بدستور برقرار ہے گزشتہ تین دنوں میں پہلے روز آٹھ سو دوسرے دن گیارہ سو پینٹیس جبکہ تیسرے دن ایک ہزار پچپنگی لاروہ شہر کے مختلف فلاکوں سے برامد ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ڈینگی لاروہ ملنے پر ترے سٹھ ایف آئی آرز کا اندراج بھی کیا گیا ہے جبکہ دورانے سرویلنس شہر کے مختلف مقامات پر چونسٹھ ہزار ایک سو ستاسی گھروں اور آؤٹڈور سرویلنس کے دوران سولہ ہزار پینٹیس مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے ادھر میں ایک میں تحفظ محولیات کی صبح بھر میں انصداد ڈینگی مہم ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر لاہور میں چار افراد کے خلاف مقدمات ترز کمپیوٹر آئیز سسٹم کے ذریعے ٹیموں کی کارکردگی کو روزانہ کے بنیاد پر مانیٹر کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا صبح وزیر محولیات رزوان نے انصداد ڈینگی ٹیموں کو لاہور کے پاکس نرسری اور قبرستان میں روزانہ کے بنیاد پر چیکنگ کرنے کی ہدایات دی ہیں ان کا کہنا ہے ڈینگی کے خلاف کاربائیوں میں نرمین نہیں ہونی چاہیے ڈینگی لاروہ ملنے پر جگہ مالکان کے خلاف سکت ایکشن دیا جائے گا سیکرٹری محکمہ تحفظ محولیات سلمان اجاز نے ڈینگی کی روکتام کے لیے تمام متعلق افسران کو فیلڈ میں روزانہ کے بنیاد پر ڈینگی سربے کرنے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایات چاری کی ناور راولپنڈی میں خاص طور پر ڈینگی سربیلنس کے عمل کو بڑھا دیا گیا ہے ڈینگی مہم میں آپ کو بتائیں سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسپین راشد نے انصدادی ڈینگی مہم میں مجریمانہ غفلت پر متعلقہ افسران کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دے دیا ہے سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسپین راشد کی زیرے صدارت سیول سیکریٹریٹ میں کیبینٹ کمیٹی کا آلہ ستھے اجلاس ہوا اس موقع پر چیف سیکریٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکھر سبائی سیکریٹری مہکمہ پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر کیپٹن ریٹائر محمد اسمان سپیشل سیکریٹری مہکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اور میڈیکل ایڈوکیشن میا شکیل احمد ڈی سی لہور سالے سید اور ڈی جی ہیلتھ سرویسز پنجاب ڈاکٹر حارون جہانگی بھی موجود تھے ایڈیشن سیکریٹری سیہت ڈاکٹر آسیم الطاف سبائی سیکریٹری لیبر سارا اسلم ڈائریکٹر نیوز مہکمہ تعلقات اے آمہ پنجاب جاوید یونس ڈی سی راولپنڈی سیف اللہ ڈوگر ایڈیشن سیکریٹری سلمان شاہد اور ڈاکٹر شہناز نے بھی شرکت کی وزیر سہت کو سوبے بھر میں انصدادے ڈینگی مہم کی سرگرمیوں بارے بریفنگ دی گئے ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں سی بی سی ٹیسٹ بلکل مفت کرنے اور نیجی لیبز کی ٹیسٹ فیس میں کمی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں وزیر سہت نے کہا کہ زلی انتظامیہ ہسپتالوں سے